نبی کا ایک دیوالہ ابو ایو بلساری رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر آیا کہ کونے میں بیٹھ کے رونے لگ گئے دھر والی بڑی کرموں والی تھی اپنے شور کو پریشان دیکھا دکھوں میں دیکھا پریشان ہو گئی ساڑھی ہمیں کروالیاں نے نا بندہ پریشان ہو کے بلتے کراندہ کوئی نہیں لیند تھلے گڑی تھلے جا کے پہ جاندہ ہے کدھے خود کچھ ہی کر لیندہ ہے کدھے گندم دی گولیاں کھا لیندہ ہے انہوں پتہ ہے اتھے ملک الموت میں ملنے ہی کر با جاناں گا تو بڑی ملک الموت بیٹھی ہوئی ہے گھر پریشان ہو کے جو لے ہے اے بتھی سڑھی لے کے آگیاں اتھے کی لورز یہاں روٹی کھا منا ہے چل کھا تو نکل لیتا جا ابو ایو بلساری رضی اللہ تعالیٰ نے گھر والی نے دیکھا جو گھر والا پریشان ہے پاک سے لی گئی جی صدقے صد بسم اللہ کران خیر ہوئے صحیح جھولی پھلا کے آکھن لگی اللہ تیرے دکھ میری جھولی دے وچ پا دوے سبحان اللہ کی ہویا اکھیں چوہنجوان لگے اج او آرے نجڑ جوتیاں سمیت ارشان تے جا کے کھڑے ہوئے کرا لی گئے لگی پھر دے نوگی کہ ہر امیر نے ہر رئیس نے ہر نمبردار نے ہر وڈیرے نے ہر چوڑری نے اج اپنا اپنا ڈیرہ کھولے ہے اپنے بووے سے کھڑے ہو کے حضور دا استقبال کر رہے نے کہتوی چا کھلو کہلے لگے کچھے میرا کچھا جا مکانے کچھے میری کچھی جی کلی کچھے ارشان تا میں مار عورت بڑی سیانی آئی اکھ لگی ٹھہر جا ایک کم کر کہ کیے کم کہلے لگے بھارٹی پانی دے بھار کے لیا پیمنا ہے کہ کوئی نہیں بیڑا دھونا کہتو اپنا کم کر ابو ایوب الخاری رضی اللہ تعالیٰ نے پانی بھرن گئے تریویں آپ دن ہوئے کیا جلو گھر آئے بیڑا ساف کر دی پئی بوکر مار دی پئی خیرتا ہے کہ لگے بھار یوب پانی دے بالتا میں لپڑا حضی ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ نے آخر لگے پانی دے بالتا پڑے گھر دے ویڑے دے اندر چھٹیں مار کے ویڑا گلہ کر لگ گئی گھر شفائی کر کے جھاڑوں دے کے جدھا گھر چم کھا لیا پانی بھی چھٹکا لیا میرا حد بکڑ کے منہ مسلح تلے کے بیٹھ گئی کہ لگے ابو ایوب ذرا دعا مالی ہاتھ جا اکھاں لگے میں دعاں والی ہاتھ جائے میری بیوی روان لگ گئی اکھاں دے اندر ہنجو آگئے روندی گئے لگی اللہ جہاں تک ہمارا اختیار تھا ہم نے کر دیا اب تو جانے میز بال جانے یا مہمان جانے ابو یون ساری آکھاں لگے ہو کے بھر بھر کے میں بھی روان لگ گیا میری بیوی نے ہنجوان دینا لپنا دوپٹا گلہ کر لیا اتنے دے اندر مدینے دی گلی دے اندر وارزائی حضور آگئے بچیاں کر لگیاں تلع البدر علینا مل سنیت الودا بجاب الشکر علینا مادعان اللہ اتہا اللہ اکبر ابو یون ساری گھن لگے جدہ جدہ ہنوڈی داچی دے قدم ساری گلی دے اندر آن لگے میں تھو رہاں نہیں گیا نہ اٹھے ہاں اٹھ کے بھو اگے کھڑا ہو گیا جھولی پھیلا کے گیا عرش والے میں کسے دنیا دار دیکھ کے جھولی نہیں پھیلائی نہ زمین آسمان نہ دے مالا کر کے جھولی پھیلائی کہہ لگے میرے ہنجوں میری اکھا تو نکل کے جھولی دے اندر ڈگر لگے ہیں حضور دی سواری نبی دی ڈاچی میرے گھر دے کولا گئی حضور دی ڈاچی نے اپنی گھر دن اپنا موں میں نے میڑے دے اندر پایا اندر چاہتی ہیں مارن لگ گئی بیکھر لگ گئی حضور دی زبان میں مبارک میں کیا اے مکان کی دہا میں کیا میرا اللہ اکبر میں دیکھیا میری حضور علیہ السلام دی جھولی ڈاچی سے اپنے گولڈے مروڑن لگ گئی رکھتا جوڑن میں گئی رب احمد والے نبی دی ڈاچی میں جدو میرے موں میں گئے بھئی حضور علیہ السلام نے بلایا میرا حق پڑیا فرمایا ابو ایوب تجھے مبارک ہو اللہ اکبر آج تُو میں زبان بن گیا عرشوں کا مالکہ تیرے گھر کا مہمار بن گیا نئی گئے چیبو جھال دے میڑے چنی گئے آگے تے وہ یوں مل ساری دے آگے نئی بلایا ابو الہابنوں نے بلایا اگر بلاورتے آئے ہم شہدے بلالوں بلا کے چینے نل لاکے ایسا چمکایا بلالیں ہم شہدے بیت اللہ دے ہمتے کھڑا کروا دیتا آسا تے حضور علیہ السلام سمجھے ہی کچھ نہیں آسا تے بس اللہ ہی سمجھا ہے نبی علیہ السلام دی ملادتا مہینہ ویسی تے ایسا بیجرہ لینے ایسا حق ادا کرنا ہے اللہ اکبر تُو نے میرے پلاستک کا بیج لگایا بلالیں ہمشی نے نبی کے حفظہ نے نبی کے حضلہ نے خاندان اہلِ بیت نے اللہ اکبر پلاستک کا بیج ہی لگایا بلکہ شہادت کا بیج لگایا آو میرے عزیزو آلِ رسول کو لگ پوچھئے آج آو میرے عزیزو حضرت حسین کو لگ پوچھئے رحمت والے نبی نو تو کچھیں حاصل کیتا میں بھی لفدہ پیان میں نو تے مسیطہ دے اندر حضور نظر نہیں آرے گھران دے اندر تے گھرلی وکریے دکانہ دے اندر کرو باہر دے اندر میری کھیتیاں کھلیانا دے اندر میرے فروتہ دے باغ دے اندر میرے کمات دے باغ دے اندر میرے حضور کچھیں نظر نہیں آرے آو کر بلا دے شاہ سوار کھولو نبی دے نماز سے بولو پوچھئے تا سی تو رحمت والے نبی نو کچھیں تلاش کیتا خدا دی رضامہ کچھیاں تلاش کیتیاں اللہ نو کچھیں پایا اب میں زلجل آزی کا سمیں پھر سیندی تمائنگی کرتے ہوں کوئی شاعر کہہ گیا ہو کی ہے دید یار دی اپنی خودی مٹاک مل طلب ہے اگر دیدار دی سجدے چسر کٹا کے مل حسین ابن علی تو پچھ ہی ذرا کہہ دے وفا اے یار دے بھاوے مسے تیرا دمی عاشق نی حمد ہار دے نبی دے بلالہ تو حضور دی رضا اللہ دی رضا کچھے گھر دے اندر پائی دستر خانتے دستر ٹھونگے دیدی شاہ دستر سالم دیدی شاہ سمڑے رکھے پائی کہ نہیں نہیں میں نے خدا کو پایا سجدوں میں میں نے خدا کی رضا پائی مکہ کی تفتیرین پر عابو ایوب ال شاری تو کتنے مقدوں والا کچھی سی کلی میں آبنا کلال تیرا مہمان بن گیا آج ہمارے بڑا بڑا ٹیروں میں آبنا کلال کا طریقہ کوئی نہیں آج ہمارے دنوں کے اندر محبت کوئی نہیں مولی صاحب اچھی تیری ساری گلنا مر دیا لیکن اے گل تیری کوئی نہیں مر دے غلامی ہے رسول میں موت بھی قبول دا میرے کل نارا ہے حضور دی محبت میرے دل دل در ہے بے کہ اگر تیرے دل دل در محبت ہو دی کرتہ سواور تو پہلے کرتہ ہڈاور تو پہلے کپڑے سلواور تو پہلے مولی صاحب کل چلا جاندھا گرد بر جا کے پچھ دا دستوں میرے نبی دا کرتہ کسران دا سی میرے نبی دا پجامہ سلوار کسران دی میرے نبی دے چیرے دے گاڑی آر جب میرا نبی روزانہ شیف کردہ یہ کیسی محبت ہے رب زل جلال کی قسم ہے اس محبت میں تو گرد نے کٹوا دی یہ محبت درے چیرے پہ سلولہ کے رسول سجنے نہیں دیتی میں آکھا میں مولوی ہاں لوگ کی کہنا تو مولوی کسی چیدہ ترے کل کیا ہے میں کہنا قرآن دی دولت ہے ایمان دی دولت ہے اسلام دی دولت ہے حدیث دی دولت ہے میں اپنے دعوے سچا ہاں کوئی آکھے میں عظیم دارا میں چودری ہیں بھئی ترے کل کی کی نشانی ہے عظیم دارا ہے اور اب مربے نے رکبے نے دے کر ساری فتن میری بھئی چودری کوئی شاڑے کلو پوچھے توسی امت بھی ہو ساڑے کل کی ثبوت ہے کوئی تو ہوئے جلو ہمارے پاس ثبوت امتی ہونے کا کیا ہے نہ گھر کی نسبت نہ دکان کی نسبت نہ کھروبار کی نسبت نہ اولاد کی نسبت عبدالشکور کے بچہ پیدا ہوا علی معاویہ نامرک کا چھتی بندیاں نے اکھیا ہوگا ایک ایڑا نامچا رکھ لیا ہے انہیں گا لے کے نہیں علماء اکرام نے فرمایا جب تمہارے بچہ پیدا ہو اس کے نام کے ساتھ اللہ کہتا ہے میرے نبی کا نام لگا دو جس کے گھر بچہ پیدا ہو وہ بچے کا نام رکھنے سے پہلے حضور کا نام ساتھ لگا دے اللہ اسمان سے دو فرشتے بھیج دیتا ہے اس کے دروازے پر اس کے ڈیرے پر وہ فرشتیاں کے پیرے دار بڑھ جاتے ہیں فرشتوں نیتیاں لینے آئے کا نئی گھر کی حفاظت کرنے آئے کیونکہ اس گھر کے بیڑے کے اندر محمد نامی بچہ میں کھیلتے نظر آتا ہے کوئی تو نسبت میں رہا جنہوں ساتھ لے کے جائیے کہ جنہیں تمہیں روزانہ جنازے اٹھاتے ہو مجھے ایمانداری سے بتاؤ کسی کو کلمہ بڑھتے دیکھا کسی کی عیادت کرنے چلے جاؤ کسی مریض نب پچھن چلے جاؤ وہ کہے گا چودری بس میرے بچیاں دا میں نو بڑا ارمان ہے میں نو دھیاں دا بڑا ارمان ہے اللہ اکبر کیونے دھیاں پر نہ جانی آ کہ جب بچیاں کوئی کاروبار لگ جاندے میں سکون نالمردہ اللہ اکبر سکون سے تو تب مرے گا جب تجھے کلمہ پڑھتے موت آئے گی خدا کے واسطے سکون سے مرنے کی موت مانگے اگر دکان دکان زبان پر ہوا بچے بچے زبان پر ہوا دعائی دعائی زبان پر ہوا آ کرتے موت آئے سکون پہ اکبر کی قصہ میں کفل تو لٹھے کا لے کے جائے گا لیکن بغیر کلمہ کے مراسلے میں ہی مان نہیں لے کے جائے گا اللہ سارے نمازی بیٹھے ہو سارے متقی بیٹھے ہو سارے پریزگار بیٹھے ہو خدا نہ کرے اللہ نہ کرے حجر کی نماز جس نے تھی پڑھی زہر کی نماز نہیں پڑھی اور تجھے ناشتہ تو یاد تھا گھر کے اندر بھانڈے کھڑ 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 کے چیخ چیخ کے گا اور اٹھی بنا کے جو دل چڑ گیا ہے نو عجبے نے اببہ بھکا مردہ پہ آ اما شگر بھی مریض ہے بھکی مردی پہ اللہ اکبر تجھے دنیا کے رزق کا خیال ہے تجھے ماں باپ کا دنیا کی زدگی کا خیال ہے ان کی قبر کا خیال کوئی نہیں او لوگو میں نبیل اول کے مہینے میں دیکھا بزاروں میں لبائک یا رسول اللہ کا نعرہ لگا اللہ تمہیں بھی یہ نعرہ لگاتے اور مجھے بھی نعرہ لگاتے اللہ یہ قبر میں لے جائے خدا آپ کو مجھے توفیق دے لیکن میرے عزیزو اب وقت آ گیا یہ نعرہ بزاروں میں نہ لگاؤ دادے کے سامنے جا کے نعرہ لگا ستر سال ہو گئے دیرے میں بیٹھ کے ہکہ پیتے دیکھا ستر سال میں آج تک کبھی عید کی نماز کا سجدہ کرتے نہیں دیکھا لبائک کا نعرہ ماں کے سامنے لگا جسے چوبیس گھلٹے جارمروں کو پٹھے ڈالتے دیکھا بہرچی خانے میں روٹی پکاتے دیکھا دس بچوں نے اپنی ماں کو آج تک کبھی مسلح پر نماز پڑھتے نہیں دیکھا مسلمانوں تم تو دوسروں کی مثال بلکے آئے تھے تم تو دوسروں کے مارس بلکے آئے تھے تمہیں تو انسانیت کا اللہ اکبر ساری انسانیت کی رہنمائی کا پیغام دے کے بیجا تھا وہ کیا ہو گیا تم تو دوسروں کا ایمان بچانے آئے تھے قبر میں گئے اپنا ایمان لٹا بیٹھے ہو اگر کسی کا انتقال ہو جائے مولی صاحب نو صدی آجے اگر کسی کا انتقال ہو جائے مولی صاحب نو بلا ہو جائے اگر کوئی بچہ پیدا ہو جائے مولی صاحب نو بلا ہو جائے کیا تو مسلمان نہیں تیرے گھر کے اندر پنز رات میروٹی کھاتے ہیں تین ٹیم کی کوئی مسلمان نہیں بچہ اب جو شکور کے پیدا ہوا محمد بخص نے کان میں ازان کیوں نہ دی تائے نے کان میں ازان کیوں نہ دی چاچے میک نے کان میں ازان کیوں نہ دی مجھے امال داری سے بتاؤ جس کے گھر بچہ پیدا ہو باب کان میں ازان نہیں دے سکتا کیا میرے حزیدو عبدالشکور کو کان میں ازان آتی نہیں اللہ اکبر میرے حزیدو مجھے بلاؤ گے میں لالچ میں آؤں گا بچہ پیدا ہوا چلو چائے پلائے گا دودھ پلائے گا مٹھائی کلائے گا جاتے میں دو سو رپیہ دے گا اللہ امیشنا لسی آیا بٹا کان میں عزان دیتا اور عزان دیتے میں رونے لگ جاتا یا اللہ عزان سنانا میرا کام ہے موت تک سجدے کروانا تہرا کام ہے باب مرتا غسل دینے کے لیے مولی شاہب بعد میں آتا پانچ بچوں کا باب مرا اور ظالم ایک بھی غسل دینے کو تیار نہیں مسجد کے مولی شاہب کو کیا پڑی اس کا با تھوڑی مرا اس کا بھائی تھوڑی مرا وہ تو نمازی کو غسل دے رہا ہے بچہ غسل دیتا پانی ڈالتے گا کانوں کے انگلیوں میں ہاتھ رکھتا ناک کی نٹھوں میں ناتھ رکھتا ہوتوں پہ ہاتھوں پہ آتھ رکھتا یا اللہ یہ میرا اببہ ہے اللہ اکبر کوئی کروٹ بدلا اور عمل کر میرا اببہ ہے اللہ اکبر کوئی پانی ڈالتا پانی ڈھنڈا تکتہ کر لے میرا اببہ ہے رب زلجلال کی قسم ہے بچہ باپ کی میت پر غسل کے وقت پانی دے کے رونے لگ جاتا اور زبان سے کہتا یا اللہ جسم دھونا میرا کام ہے اور جسم کو گناہوں سے پاک کر دے نارش والے تیرا کام ہے پانی ڈالتا اللہ پانی ڈالتا پانی ڈالتا میرے عزیزوں زندگی میں پہلی مرد با تمہارے علاقے میں آیا اب پتہ نہیں دوبارہ کر آنا ہو یا نہ آنا ہو مجھے کیا جرت مقالعہ کرنے کی لوگوں نے میرا استقبال کیا گلے ملے ہاتھ کھیج کھیج کے روٹی کا گہرے پھر میں نے کا نہیں کھا کے آیا بہترین اللہ کی نعمت میں نے چاہے پھی جاؤں گا مجھے کرایا بھی دو گے اور مجھے کیا پڑی ایک گھنٹے کا میں مان بلکہ تجھے دیل دو نمبر سنا کے جاؤں دو نمبری کر کے جاؤں ماننی تو اپنی مرضی ہے دماغ سب کے پاس ہے لیکن مشہورہ دیکھے جارو او لوگوں دنیا کے پیچھے نہ دوڑو ایسی جگہ لاکے تھکائے گی جب پانی پلانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا دنیا کے پیچھے تھکنے والے او لوگوں گھر واپش گیا اے قبرستان چلے گئے ایک بھی واپش نہیں آیا اور کوئی تیرے میرے سمیتی ایسا نہیں جس نے دنیا کے پیچھے دوڑنے والے کو کندے پر اٹھا کے منو منو مٹی کے نیچے نہ ڈالا یہ وہی اببہ ہے جسے دیکھے کہتا ہے اببہ تینوں بیک کے میرا ہاں ٹھر جانتا ہے اممہ تیرا چیرہ بیک کے اممہ اچھے تھنڈ نہیں پیندی اچھے تھنڈ پیندی ہے آج اللہ اکبر اسی ماں کے ہاتھ مچے رے پر اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈالا ہاتھ تھک گئے ہاتھوں میں تھوڑی مٹی آئی کسی سے مٹی ڈالنے لگ گیا اوئے میرے عزیزوں دنیا نے ایسا تھکایا گھر کا دروازہ نہ دکھلایا خدا پاک کی قسم جاؤ جا کے پوچھ لو کہ تم قبر میں آئے اس دنیا نے تمہارا کتنا ساتھ دیا قبر والا رو رو کے کہے گا پکار پکار کے کہے گا اس کے دھوکے میں نانا یہ ایسی بے وفا نراض ہو جائے صلح کرنے کو تیار نہیں میرے کب پیسہ کام آیا کا نہیں نہیں میرے کب یہاں تیری دھاڑ مار کام آئی نہیں نہیں بڑی بڑی موچھے کام آئی نہیں نہیں پیسہ پونڈ ریال کام آیا نہیں نہیں اور پھر بتا قبر میں کیا کام آیا کفل سے مو نکال کے جاتی مار کے کہنے لگا عبدالحانہال عبدالشکور کے بچے کی خوشی میں جائے گا جا کے کہہ دینا اور قبر کی مارکیٹ میں قبر کے بزار میں پیسہ نہیں چلتا بلکہ کالی کبلی والے کا طریقہ چلا کرتا ہے بس میرے عزیزو اب اس طریقے کو آپ نے سبھالنا ہے یہ طریقہ تیرے میرے گھر میں پڑا ہے یہ طریقہ تیرے میری مسجد میں پڑا ہے جسے آج تک کھول کے نہیں دیکھا یہ طریقہ تیری میری بیوی دس لاکھ کے جہیز مرسونری رنکی صدوکڑی میں لے کے آئی ہے جاؤ جا کے کھول کے دیکھو قرآن کی حل ہم سے لے کر بن ناس تک ہر لفظ پر ہر آیت پر تجھے کبلی والے کا طریقہ نظر آئے گا اللہ کا حکم نظر آئے گا قیامت کے دن حجت نہیں کر سکتے قرآن کہے گا میں نے سمجھانے کے لیے دروازے پر گیا بیل کے دروازے پر جا کے پکار تارا اور راتوں کو سونے والے ہیں رات کے اندھیرے میں آدھا گھلٹا بیٹھ کے مجھے پڑھ لیا کر میں ایسا یار ہوں تیرا سگا بیٹا تجھے چھوڑ کے جلا جائے گا میری یاری قبر میں بھی کام آئے گی حشر میں بھی میں تیرے ساتھ کڑا ہوں گا ان سرات میں بھی تیرے ساتھ کڑا ہوں گا تیرے نام عمال جب دلیں گے اس وقت بھی تیرے ساتھ کڑا ہوں گا آدھا گھنٹا دنیا میں میرے سیاری لگا لے مجھے اللہ کی عزت کی قسم ہے دو تک جنلت کے دروازے پر تجھے لا کے کھڑا نہ کر دوں میں تیرا ہاتھ نہیں چھوڑوں گا بس اپنے گھر میں حضور کے طریقوں کو دنبا کرو روزانہ گاری کا التظار کرتے ہو کب اخبار آئے گا پتہ فلانے ہوتل پر فلانے دیرے پر فلانے گھر میں اخبار آتا ہے تم شام کو جا کے دل میں جا کے بھی دو دو مین جا کے اخبار پڑھتے ہو اے اپنے گھر کے اندر سیرت کی کتاب لے کے آؤ حضور کی زندگی پر لکھی کتاب لے کے آؤ اسی اللہ والے سے پوچھو اے اتنے علماء اکرام بیٹھے ہیں ان سے پوچھو حضور کی سیرت پر لکھی کتاب کونسی ہے اپنے گھر لے کے آؤ پاکستان کا اخبار پڑھو گے پاکستان کے اخبار کے ہر صفحے پہ پاکستان کو اکمران نظر آئے گا سیرت کی کتاب پڑھ کے دیکھو ہر برکے کے اوپر اللہ کی کو سمامنا کلان نظر آئے گا اپنی زندگیوں کو سوارو بھائیو خدا کے باستے ورنہ دوکھا ہی دوکھا ہے جاؤ جو روزانہ دن میں دو دو دفعہ کپڑے بدلتے تھے جاؤ جا کے دیکھو یقین جانو ایسے لوگ مٹی ڈال کے گئے اتنی خوشک ہوگی اس مٹی پر آج تک سگی اولاد میں سے پانی ڈالنے بھی کوئی نہیں آئے جو صبح صبح نایا کرتے تھے نا اور شام کو نایا کرتے تھے ان کی گبر پر کوئی پانی نہیں ڈالنے جا رہا اپنی اپنی زندگی گزارو اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارو موت آنے والی ہے جس طرح اس بچے کی اللہ نے گھٹی کی ابتداء اچھی کی ہے اللہ کرے اس کی انتہا بھی اچھی ہو یہ بچہ گاؤں والوں کی کامیابی کا اور نسل کی کامیابی کا ماں باپ کی کامیابی کا اور اپنی کامیابی کا زامن اور وارث بن جائے میں نے بس ڈاکٹر کو ٹائم دے رکھا ہے سرگودے میں مہا جانا ہے پھر راج کو میں نے اس طرف آنا ہے مجھے دکا تھا دو سے لے کے ڈیرھ سے ڈھائی بجرد بیان ہے اب مہمان آتے رہے جتنا حصہ میں ڈال سکا ڈال لیا سارا مجمع میرے ساتھ مل کے